سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے اسے دست ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاو وہ گیا شہد کھلا کر آیا کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں کہا اور کھلا پھر اس نے کھلا کر آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں اور کھلا تین مرتبہ کھلا نے خکم دیا پھر وہا کرکہ اللہ کے رسول اور اس کے دست بڑھ گئے ہیں تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے اور کھلا شہد اس لیے کہ اللہ نے شہد کے طالعوں سے کہا اس میں شفا ہے تو اللہ کی کتاب سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے اور کھلا جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں کھلا اس کو اس میں شفا ہے بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا یہ نہیں کیا اور عموماً دیکھے تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگے دست اور بڑھ جائیں گے ظاہر تو یہ دیکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے تاکہ بیماری جو اندر ہے جراسیم پورے نکل جا پیکھانے کے ذریعے تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کی کتاب سچی اور کھلا اس کو ایک بار اور کھلایا دست بند ہو گئے شہد کے ذریعے شفا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم